موسیقی عزیز طلبہ اور طالبات مولانا جان نیسن اردو انیورسٹی کے نظامت فاصلاتی تعلیم کی اور سے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آج کے اس تعلیمی پروگرام کا عنوان ہے درس و تدریس کے وسائل کلاس روم میں درس و تدریس کی تمام سرگرمیوں میں استاد کی طرف سے مختلف وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے اس لئے ان وسائل کے بارے میں یہ جاننا بہت جروری ہے کہ درسی مقاصد کو کیلئے انہیں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے آج کے اس سبق میں وسائل اور وسیلہ گاہ کے معنی وسیلہ گاہ میں دستیاب وسائل کی مختلف اقسام استاد طالب علم اور کلاس روم ماحول کو درس و تدریس کے وسائل کے طور پر استعمال کے بارے میں باتچیت کی جائے گی عزیز طلبہ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ وسائل سے کیا تصریح ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ حسط ازہ پڑھانے کے دوران بہت سارے وسائل کا استعمال کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ تھوڑے یا مہج چند وسائل سے ہی درس و تدریس انجام دیتے ہیں پہلی صورت میں طالب علم سیکھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے جبکہ بعد کی صورتوں میں ایسی بات نہیں ہے وسائل سے کیا مراد ہے طالب علم یا مطالب کے لیے سیکھنے اور درس و تدریس کے مقاصد کو حاصل کرنے میں مددگار افراد، مواد، صورتحال اور تنظیمی تخلیخی تضربے وغیرہ طالبی وسائل ہیں دوسرے الفاظ میں طالب علم کے لیے سیکھنے میں آسانی پیدا کرنے والی چیزیں طالبی وسائل ہیں اس کا مقصد تعلیمی مقاصد کی تکمیل اور حصول ویابی کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانا ہے وسیلہ گاہ کی تصریح اگر درس و تدریس کے دوران وسائل کو استاد یا مطالبین یا دونوں کے جریعے استعمال میں لانا جروری ہے تو پھر ان وسائل کو کہیں رکھنا اور محفوظ بھی کرنا پڑے گا ایسی جگہ جہاں وسائل کو رکھتے ہیں اور محفوظ کرتے ہیں اسے وسیلہ گاہ کہا جاتا ہے وسیلہ گاہ کے لیے اور بھی نام استعمال ہوتے ہیں جیسے مقام وسائل، مضموع وسائل، مقصود سزائے وسائل ان سے بھی آپ کا واسطہ پڑھ سکتا ہے وسیلہ گاہ کی جگہ ہے موجودہ کلاس روم کو کسی وسیلہ گاہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے موجودہ عام کلاس روم میں بہت تھوڑی لاغت سے تبدیل کی جا سکتی ہے فرنیچر کو پھر سے سزائے جا سکتا ہے پردے یا حل کی دیوار سے پارٹیشن بھی بنائے جا سکتے ہیں وسیلہ گاہ کو ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ وہاں عملہ اور طلبہ کو کام کرنے کی خاصی گنجائز ہو طلبہ کو سکھانے کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے ایک وسیلہ گاہ کو اس طرح بنایا جانا چاہیے کہ وہاں ایک ساتھ پچاس طلبہ تک اس میں کام کر سکیں وسیلہ گاہ کا فرنیچر بڑی میجے وسیلہ گاہ میں مطالبین انفرادی طور پر کام کرتے ہیں اس لیے بڑی میجوں کی ضرورت پڑتی ہے اس تصویر میں ہم جو بڑی میجے دیکھ رہے ہیں اس طرح کی بڑی میجیں وسیلہ گاہ میں دستیاب ہونی چاہیے اس طرح کی بڑی میجوں پر طلبہ نقصہ ڈائیگرام چارٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں اس طرح کی بڑی میجوں پر سائنس کے طلبہ اپنے پریکٹیکل کے کام بھی کر سکتے ہیں بڑی میجوں پر ترہ ترہ کے مختلف کتابوں کو بھی ہم طلبہ کو دکھا سکتے ہیں چارٹ ڈائیگرام تصریح ہاکے فیلانے کے لیے جگہ ہونی چاہیے اس کے لیے ہم ان بڑی میجوں کے استعمال کر سکتے ہیں یہ بڑی میجیں بلکل وسائل کے پاس موجود ہونی چاہیے فرنیچر سٹور کسی وسیلہ گاہ میں فرنیچر رکھنا ایک مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ درس و تدریس میں استعمال ہونے والے مواد مختلف سکلوں کے ہوتے ہیں اس لیے بہتر یہ ہوگا کی چیزدان کا استعمال کیا جائے کسی خاص کام کے لیے ایک ہی چیزدان کا استعمال کیا جائے سہولت کے لیے نسان دے کی گرز سے ان پر کوئی نسان لگایا جا سکتا ہے نسان دے کے اور بھی طریقے ہیں جیسے فرست مضمون وار وسائل سٹور کیا جا سکتے ہیں اس میں ایک ہی مضمون کے سارے آئیٹم ایک جگہ رکھے جاتے ہیں نمبر دو وسائل کو نویت کے طوار سے بھی رکھا جا سکتا ہے اس کے لیے ایک جیسے مواد جیسے ویڈیو کیسٹ کتابیں ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ رکھا جاتا ہے نمبر تین خصوصی وسائل کو بھی ایک جگہ رکھنا ضروری ہے مطالبین کو ان خاص وسائل تک رسائیں آسل کرنے میں آسانی ہوتی ہے تمام وسائل کو رکھنے میں احتیاط کی ضرورت ہے ورنہ بعد میں دسواری پیدا ہوتی ہے عام طور پر استعمال کے بعد تلوہ چیزوں کو ان کی مقصود جگہوں پر واپس نہیں رکھتے اس لئے مطالبین کو یہ تاقید کرنا جروری ہے کہ وہ کام پورا کرنے کے بعد وسائل کو وہیں رکھے جہاں سے وہ اٹھاتے ہیں ڈسپلی سٹینڈ حاصل کیے گئے نئے وسائل اور مطالبین کے مکمل کام کی نمائس بھی کرنی پڑ سکتی ہے اس کے لئے سٹینڈ کی ضرورت پڑتی ہے اس تصویر میں جو آپ سٹینڈ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے پن بورڈ ہم طلبہ کی ترہیں ترہیں کی وسیل آگا میں دستیاب چیزوں کو دکھانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کے پن بورڈ پر ہم طلبہ کو مزامین سے تعلق رکھنے والے نوٹس بھی دکھا سکتے ہیں اس طرح کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جانے والے ڈسپلی سٹینڈ بھی ہم وسیل آگا میں استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کے سٹینڈ سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پر مزامین سے تعلق رکھنے والی میکزین وغیرہ کتابیں وغیرہ طلبہ کو وقت وقت پر دکھا سکتے ہیں اس طرح کے گرین پن بورڈ بھی اس طرح کے چھوٹے پن بورڈ بھی ہم وسیلہ گاہ کے اندر لگا سکتے ہیں جو کی وسیلہ گاہ کے ٹائم ٹیبل اور مختلف وسائلوں کے بارے میں جانکاری دے سکتے ہیں یہ پن بورڈ سافٹ بورڈ جیسے ہو سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے لے جانے والے سٹینڈ جیادہ مفید ہوتے ہیں متعالمین یہ جاننا چاہیں گے کہ اسٹور میں کیا کیا وسائل دستیاب ہے اس میں سہولت پیدا کرنے والے استعمال کو آسان بنانے کے لیے جروری ہے کہ وسائل کی باقاعدہ فیرست موجود ہو فیرستیں اور چیزوں کی تفصیل دونوں ایک جگہ دستیاب ہوں تو دستیاب ہوں جو فرنیچر انڈیکس کارڈوں کو سٹور کرنے میں مدد دیتا ہے اسے کیٹلوگ فرنیچر کہا جاتا ہے کیٹلوگ فرنیچر کو وسائلہ گاہ کی جرورت کے مطابق تیار کیا جا سکتا ہے اس تصویر میں جو آپ کیٹلوگ فرنیچر دیکھ رہے ہیں اس طرح کے کیٹلوگ فرنیچر ہم وسائلہ گاہ کے دروازے کے مہانے پر رکھ سکتے ہیں اس طرح سے وسائلہ گاہ میں وسائلہ گاہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے آنے پر تلوہ اپنی مختلف جانکاریاں ان سے حاصل کر سکتے ہیں اس تصویر میں جو آپ کیٹلوگ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے کیٹلوگ بھی ہم وسائلہ گاہ کے دروازے کے مہانے پر بنا سکتے ہیں وسائلہ گاہ میں وسائل کی اقسام وسائلہ گاہ میں دستیاب وسائل کی دو کشمیں ہیں نمبر ایک عساطی وسائل نمبر دو غیر عشاطی وسائل عشاطی وسائل کی پانچ کشمیں ہیں پہلی کشم ہیں حوالے کی کتابیں اور امدادی کتابیں یہ مہنگے وسائل ہیں جنہیں مطالمین دیکھا کرتے ہیں عام طور پر استعمال کرنے والوں کی مانگ کے مطابق ان کی دو یا تین جلدے رکھی جاتی ہیں اس تصویر میں جو آپ کتابیں دیکھ رہے ہیں اس طرح کے ریفرنس ایریا ہم وسائلہ گاہ میں بنا سکتے ہیں یہ کتابیں بہت مہنگی ہوتی ہیں اس لیے طلبہ کو یہ کتابیں ایشو نہیں کی جا سکتی طلبہ ان کتابوں کو اپنے وسائلہ گاہ میں ہی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اس لیے ان کی دو یا تین جلدے ہی رکھی جاتی ہیں نمبر دو نسابی کتابیں یہ جروری ہے کہ تربیت کے دوران کورس سے متعلق جن نسابی کتابوں کی بار بار دیکھنا اور استعمال کرنا پڑتا ہے وہ ہمیسہ دستیاب ہوں نسابی کتابوں کا تعلق طلبہ کے پورے سال کورس سے متعلق رہتا ہے اس لیے پورے سال طلبہ ان کا استعمال کرتا ہے اس لیے وسائلہ گاہ میں ان کتابوں کا موجود ہونا بہت جروری ہے نمبر تین مقررہ وقت پر سائے ہونے والے مزلے تقنیقی و پیشورانہ وسائل و زرائد یہ وہ درسی وسائل ہیں جنہیں متعلمین فنی معلومات حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اس تصویر میں جو آپ میگزین دیکھ رہے ہیں اس طرح کی میگزین ہم اپنے وسائلہ گاہ میں موجود رکھ سکتے ہیں اس طرح کی میگزین کو پڑھنے سے طلبہ کو وقت وقت پر تازہ ترین گھٹناوں کی معلومات ہوتی ہے مضموعیں یہ ترہ ترہ کے مواد پر مستمل ہوتے ہیں اور سبھی مضمون کے انوان کے تحت گیر پر وسطہ رکھے ہوتے ہیں ان میں اخباری تراشیں رسائل کے مضامن اور خریدے ہوئے معلوماتی ڈبے فوٹوگراف ڈائیگرام وغیرہ شامل ہیں اس طرح کے گراف ہم اپنی وسیلہ گاہ میں رکھ سکتے ہیں اس طرح کے گراف سے طلبہ کو سمیہ سمیہ پر اچھی جانکاری حاصل ہو سکتی ہے یہ جو فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چار منار کا فوٹو ہے اس طرح کے تاریخی فوٹو بھی ہم وسیلہ گاہ میں موجود رکھ سکتے ہیں جس سے کی طلبہ کو اپنے تاریخی جگہوں کی جانکاری حاصل ہوگی اس طرح کے میپ بھی ہم رکھ سکتے ہیں جو یہ آپ میپ دیکھ رہے ہیں ہیدر آباد سیٹی کا میپ اس میپ سے ہم اپنے سہر کی جانکاریاں حاصل کر سکتے ہیں یہ میپ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہندوستان کی مجبی جنگوں سے تعلق رکھتا ہے ساری دنیا کو جاننے کے لیے بھی ہم میپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ترہت رہ کے نقصوں کو ہم اپنے وسیلہ گاہ میں دستیاب کر سکتے ہیں درسی مواد ان میں خود درسی مواد شامل ہیں کیونکہ مطالبین انہیں آزدانہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے تربیت شدہ تعلیمی بارت لفافے وغیرہ گیر اشاعتی وسائل گیر اشاعتی وسائل میں سمائی اور بسرہی ساجو سامان شامل ہے سمائی ساجو سامان میں آڈیو ٹیپ پلیئر آڈیو کیسٹ پلیئر ٹیپ ریکارڈر ہیں ایمیج پروجیکشن سلائیڈ پروجیکشن ویڈیو ٹیپ ریکارڈر کیمپیوٹر وغیرہ بسرہی ساجو سامان ہیں ان ساجو سامان کا استعمال اسا تجا اور طلبہ دونوں کر سکتے ہیں اس تصویر میں جو آپ ریڈیو دیکھ رہے ہیں اس ریڈیو میں ہم وقت وقت پر طلبہ کو تعلیمی پروگرام جو کی مضامن سے تعلق رکھتے ہیں سنا سکتے ہیں ٹیپ ریکارڈر یہ جو اس تصویر میں آپ ٹیپ ریکارڈر دیکھ رہے ہیں اس طرح کے ٹیپ ریکارڈر میں ہم وقت وقت پر ریکارڈ کیے گئے مضامن سے تعلق رکھنے والے چیزوں کو طلبہ کو کبھی بھی اہم حصہ ہے کمپیوٹر جو کی تازہ ترین گھٹناوں کی جانکری ہمیں دیتا ہے انٹرنیٹ ویب سائٹ کے استعمال سے سٹوڈنٹ تازہ ترین گھٹناوں سے واقف ہو سکتے ہیں سی ڈی سی ڈی کے دوارہ ہم اپنی معلومات کو سٹور کر کے ان میں رکھ سکتے ہیں جو کی وقت وقت پر ہم ان کو طلبہ کی ضرورت کے حساب سے پڑھا سکتے ہیں ٹی وی ٹی وی کے استعمال کے دوارہ ہم اس میں پرساریت ہونے والے تعلیمی پروگراموں کو طلبہ کو دکھا سکتے ہیں ان تعلیمی پروگراموں کا تعلق مضامن سے ہونا چاہیے ویڈیو کیمرہ ویڈیو کیمرہ کے دوارہ ہم جگہ جگہ کی اچھی اچھی ریکورڈنگ کر سکتے ہیں جو کی مضامن سے تعلق رکھتی ہوں بازار وغیرہ کی ریکورڈنگ کر کے ہم ایکنومکس کے دوران طلبہ کو پڑھا سکتے ہیں اس طرح سے ہم اپنے مضامن سے تعلق رکھنے والی گھٹناوں کو ریکورڈ کر کے طلبہ کو وقت وقت پر دکھا سکتے ہیں او ایچ پی او ایچ پی کے دوران ہم وسیلہ گاہ میں ایک اچھا پریزنٹیشن دے سکتے ہیں او ایچ پی کے لیے او ایچ پی سکین کا ہونا جروری ہے جس سے کی طلبہ کو جیادہ پریزنٹیشن میں سہولت ہوتی ہے کیمرہ اس طرح کے کیمرہ کے استعمال کے دوران ہم ریکورڈ وغیرہ کر سکتے ہیں اچھے اچھے فوٹوگراف لے کر اپنے وسیلہ گاہ میں دستیاب کر سکتے ہیں وسیلہ گاہ میں استعمال کرنے والوں اور ان کا کردار کسی وسیلہ گاہ میں خاص استعمال کنندگان، اساتجہ، طلبہ اور تقنیقی عملے کے لوگ ہوتے ہیں ان سب کو وسیلہ گاہ میں اپنا اپنا مقصود کردار ادا کرنا پڑتا ہے استاد کا کردار وسائل سے متعلق مواد کی تنظیم اور تقسیم کرے وسائل کے استعمال کے لیے ٹائم ٹیبل تربیت دے وسیلہ گاہ میں فرنیچر اور سازو سوامان کا انتظام کرے نمائس کا احتمام کرے گورو فکر کرے کی کس طرح وسیلہ گاہ کو عام تربیتی ڈانچے کے طور پر قائم کیا جا سکتا ہے فرنیچر کے رکھ رکھاؤ اور مرمت وسائل کو اچھا بنانے کا جمع لے اس بات کو یقینی بنائیں کی تمام سافٹ ویر وسائل مثلاً اساتی درسی وسائل گیریساتی درسی وسائل مثلاً ویڈیو ٹیپ ریکارڈر کیمپیوٹر وغیرہ کا انڈیکس تیار کیا گیا ہے اور ٹھیک طریقے سے رکھا گیا ہے اپنے طور پر تعلیمی وسائل بنانے کے لیے عملے کی حوصلہ افضائی کرے وسیلہ گاہ میں دستیاب سہولنتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے عملے اور مطالبین کے ساتھ باقاعدہ رسمی باچیت کے جریے وسیلہ گاہ کو مصروف اور فائدوں کو تعینے قدر کرے مستقل جانچ کرے کی کس کشی بھی ضروری نساب میں مدد دینے والے وسائل دستیاب ہیں وسیلہ گاہ کے بجٹ کو کابو میں رکھے اس طرح سے ہم نے مختلف جانکاریوں کو دیکھا کہ ایک استاد وسیلہ گاہ میں کیا رول ادا کرتا ہے وسیلہ گاہ کے استعمال میں استاد کا ایک اہم کردار ہے استاد کی ہی ڈائریکشن میں وسیلہ گاہ میں تقنیقی عملے کے لوگ اور طلبہ دونوں کام کرتے ہیں اس لئے استاد کو اپنا رول بخوبی ادا کرنا چاہئے آئیے اب ہم مطالبین کے کردار کو دیکھتے ہیں مطالبین کے کردار میں سب سے پہلے مطلبہ وسائل تک خود پہنچے نمبر دو وسائل کو حاصل کرے اور جاری کرائے نمبر تین استعمال کے بعد وسائل وسیلہ گاہ کو لوٹا دے وسیلہ گاہ میں کام کرتے وقت نظم و جب بنائے رکھے وسیلہ گاہ میں وسائل کے رکھ رکھاؤ اور بندوبست میں ہاتھ پٹائے وسیلہ گاہ کو جادہ سے جادہ استعمال کرنے کے لئے اپنے ساتھی طلبہ کی حوصلہ فضائی کرے اپنی خاص ضرورتوں کے بارے میں وسیلہ گاہ کے عملے کو آگاہ کرے اپنے طور پر وسائل تیار کرے اس طرح سے ایک طلبہ جو کی وسیلہ گاہ کو استعمال کرنے والا اہم ہے اس لئے طلبہ کو وسیلہ گاہ کے استعمال کے بارے میں اہم معلومات ہونی چاہئے کی کس وسائل کا کس سمیں کس وقت پر کیسے استعمال کرنا ہے اس لئے استاد کو طلبہ کو وقت وقت پر صحیح معلومات دینا بے حد جروری ہے وسیلہ گاہ میں تقنیقی عملے کا کردار ریکارڈز سامان کی فیرستوں اور حساب کتاب کو اصلی حالت میں رکھے انڈیکس سسٹم کو برقرار رکھے اور سسٹم چلانے میں مطالبین کی مدد کرے ایک انتظامی کمپیوٹر سسٹم کو عمل میں لائے اور برقرار رکھے کیٹلوگ کو اصلی حالت میں رکھے استعمال شدہ وسائل کو ان کی ہی جگہوں پر رکھے اس طرح سے ایک تقنیقی عملے کے لوگوں کا وسیلہ گاہ میں اہم کردار ہے تقنیقی عملے کے لوگ وسائل کو ہمیشہ صحیح رکھتے ہیں اور استعمال کے بعد وسیلہ گاہ میں اچھی طرح سے زدید بنا کر رکھتے ہیں آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ استاد کس طرح سے بطور وسیلہ ہے استاد خود ایک اہم تدریسی وسیلہ ہے وہ مختلف افراد کو پڑھا کر تذر بے حاصل کرتا ہے استاد کو اپنے دانشورانہ وسائل کو بہتر بنانا چاہئے اس کے لئے اسے قومی سمیناروں سمپوزیم وغیرہ میں سرکت کرنی چاہئے اسے تازہ ترین کتابوں رسالے وغیرہ پڑھنے چاہئے تاکہ نئی معلومات سے روسناس ہوسکے اسے سکسی خصوصیات اور اخلاقی اقدار کو فروغ دینا چاہئے اسے طلبہ کے لئے دوست فلسفی اور رہبر ہونا چاہئے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ طالب علم بطور وسیلہ کیسے ہے درس و تدریس کے عمل میں طالب علم ایک مطالب یعنی سیکھنے والا ہوتا ہے ایک طالب علم بھی درس و تدریس کو خوسگوار دلچس مفید اور کارگر بنانے میں مدد کر سکتا ہے اگر طلبہ درسی عمل میں مستعدی سے شامل ہو جائے تو پڑھائی لکھائی مؤثر ہو سکتی ہے ایک کلاس روم میں طلبہ مختلف سکسیات کے حامل ہوتے ہیں ان کا سماجی پسمنجر اور سلائیتیں جدہ جدہ ہوتی ہیں ان کے تضربے بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں اگر ان سب کا گہرہ متعلیہ کیا جائے اور پڑھائی کے ساتھ سب کو ملا دیا جائے تو تعلیم یقینی طور پر بہتر بن جائے گی ابھی تک ہم نے استاد بطول وسیلہ تعلیم علم بطول وسیلہ پر بات چیت کی آئیے اب ہم ماہور بطول وسیلہ کے سلسلے پر بات چیت کرتے ہیں درس و تدریس کے عمل میں ماہول ایک اہم کردار ادا کرتا ہے یہ ماہول طلبہ کے اپنے کلاس روم کا اسکول کا ماہول گھر کا ماہول کھیل کے میدان کا ماہول محلے علاقے کا ماہول ہو سکتا ہے ماہول میں اتنا کچھ ہوتا ہے کی اس سے بہت کچھ سکھایا جا سکتا ہے کلاس روم میں استاد ماہول کی مثالیں دے سکتا ہے جیسے طلبہ جن سے طلبہ عاشنا ہے مسکل سے مسکل تصورات کو طلبہ کی روز مرہ کی زندگی سے متعلق مثالوں کی مدد سے قابل فہم منایا جا سکتا ہے مثال کے طور پر مبادلہ کے نظام کی اضاحت یہ مثال دے کر کی جا سکتی ہے کہ ہم کس طرح روز مرہ کی زندگی میں سامان کے لئے سامان چیزے دستیاب ہیں جن کی طرف عصارہ کر سکتے ہیں عصارہ کر سکتے ہیں ان کے استعمال سے تعلیم کو مؤثر بنانے میں کیا جا سکتا ہے الگرز ماحول درس و تدریس کے لئے ایک اہم وسیلے کے طور پر کام کرتا ہے عزیز طلوہ آج کے اس تعلیمی سبق میں ہم نے آپ سے درس و تدریس کے وسائل پر بات چیت کی ہم نے وسائل کیا ہے وسیلہ گا کیا ہے وسیلہ گا کے معنی وسیلہ گا میں دستیاب چیزوں کے بارے میں جانا استاد بطور وسیلہ ماحول بطور وسیلہ تعلیم علم بطور وسیلہ کے بارے میں معلومات حاصل کی اگر آپ کو اس موجود پر مزید معلومات تحنسل کرنی ہے تو آپ اس پتے پر رافتہ کر سکتے ہیں نظامت فاصلات تعلیم مولانا آزاد نیشنل اوڈو یونیورسٹی گچی بولی ہیدرابان پانچ صفر 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 تین دو عزیز طلوہ آج کے سبق میں بس اتنا ہی آئندہ پھر کسی سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھے عزازت دی دی آداب موسیقی